یہ جو باری باری حکومت میں آنے والے لوگ یا لبرل سکالر جو ٹی وی سکرینوں پر بیٹھ کر چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں یہ تو یوں ہی ہے کہ جیسے کسی کے سر کو درد ہو اور اپریشن ٹھیٹر میں داخل کر کے اس کا سینہ چیر دیا جائے اور اس کے بعد اس کے فاؤں کا اپریشن شروع کر دیا جائے یا کوئی اس کو کوئی حازمے کی دوائی دے اور کوئی اس کو گھتنے کے درد کی دوائی دے تو وہ مریض بیچارہ تو مزید درد سے کناتا رہے گا کہ ظلم بر ظلم مٹ پہ ہو رہا ہے میرا جو روگ ہے جو مجھے درد ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں کرتا اور خامخہ میری چیر پھاک ہی جا رہی ہے تو یہ سارے دھتکارے ہوئے لوگ جو امریکہ سے سیکھ کر انگریز سے سیکھ کر پاکستان کو خوشحال بنانے کے دعوے کرتے ہیں یہ پاکستان کی بدحالی اور پاکستان کے خادمے کی یہ گنیا ہے یہ صحت نہیں یہ خود پاکستان کی بیماریاں ہیں یہ مسئلے کا حل کیا کریں گے یہ تو ملک کا خود مسئلہ ہے اس پاکستان کے شکر کے دن میں یہ سنو کہ پاکستان کی بیماری کا علاج وہ معالج کرے گا جس سے پتا ہے کہ ماجون مدینہ کیا ہوتی ہے قرآن و سنت میں اس کا علاج ہے قرآن و سنت کے لحاظ سے کیونکہ ہمارا دین یہ صرف مسجد کے چند مرلوں کا چند کنالوں کا اور مدرسہ کے چند ایکڑ کا یہ دعوے دار نہیں یہ ملک یہ ساری زمین اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو جن کے کہنے پر ہم نماز بڑھتے ہیں روضہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں آپ نے جب اس وقت کی حکومتیں جنہیں گمنٹ تھا کہ ہم سپر پاور ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ان کو خطوط لکھے اور خطوط بڑے روبدار لہجے میں لکھے اسلمو تسلمو اگر بچ کے رہنا ہے تو کلمہ پڑو اگر جان بچانی ہے تو میرا کلمہ پڑو فرمایا یہ جتنی زمین ہے عرب ہے عجم ہے شرق غرب شمال جنوب فرمایا جہاں جہاں تم نے حکومتیں بنائی ہوئی ہیں سرکار فرماتے ہیں تم سارے قبضہ گروپ ہو زمین خدا کی ہے خدا کے مصطفیٰ کی ہے ان دو ذاتوں کی زمین ہے ان الارض للہ والے رسول یہ ساری زمین میری ہے یہ کیسر و کسرا یہ ہرکل یہ رومن پائے یہ ساری سلطنتیں فرمایا میرے آنے سے سب کے تختیں الٹ چکے ہیں اب قبضہ گروپ سے ہم قبضہ واپس لیں گے فرمایا اب ملک مسلمانوں کا وہی بنے گا جس کو محمد عربی مور لگا کے ملک بنائیں گے اور ہم ساری زمین کالیتے اپنے گھر بھی اپنے گھر کی حفاظت بھی مشکل ہوئی ہے جہاد نہ کرنے کے مہدے ہوئے جہاد کی آیات قرآن اور نصاب سے نکالنے کی باتیں ہونے لگی جہاد کو دشتگر بھی کنا دیا جانے لگا آج کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سامنے ہے فلسطین میں برما میں ایسا کیوں ہوا کہ ہم نے وہ فرض پورا نہیں کیا کہ زمین ساری ہماری تھی مسلمان دشتگرد نہیں جہاد دشتگردی نہیں ہم کسی کا حق نہیں چھیندے جہاد اسلامی میں ڈپ بھی کسی کافر سٹیٹ پر حملہ کیا جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم کمزہ گروپ سے اپنا کمزہ واپس لے رہے ہیں وہ کرایہ دار بن کے رہ سکتے ہیں وہ مزارے بن کے رہ سکتے ہیں ان کے پھتوں کی زمین نہیں ہمارے رب کی زمین ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی زمین ہے یا کشمیر میں اگر ہماری فوق جاتی ہے تو یہ نہیں کہ ہم کسی دوسرے ملک میں کوئی مداخرت کر رہے ہیں قرآنی نکتہ نظر سے یہ ہے کہ ہم تو اپنی ریجسٹری والی زمین لے رہے ہیں اور وہ صرف کشمیر نہیں وہ دلی بھی ہے ہمارے نام کی ریجسٹری وائٹ ہاؤس ہی بھی ہے ہمارے نام کی ریجسٹریشن روس چائنہ کی ساری زمین کی ہے ہر ملک ملکِ ماس کے ملکِ خداِ ماس ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے خدا کا ملک ہے ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کا ملک ہے بتوں کے پجاری بہت چپا کے اسے ڈونے جو بتوں نے پیدا کیا ہو اور بالخصوص برے شغیر کی سرزمین کی ریجسٹری تو نام ہی ختمِ نموت پہ ہے چونکہ روئے زمین پر سب سے پہلے برے شغیر کی زمین ہے جہاں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز گنجی عرب میں بھی ابھی نہیں گنجی تھی چونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب سری لنکہ میں آپ کا نزول ہوا پہلے تو فرشتوں کی انجمن میں دل مسرور تھا زمین پہ آئے تو بڑی اداسی تھی پردیسی کا ماحول تھا کہ رب یہاں کوئی مجھے تسبیح کوئی تکبیر کوئی صدا سزائی نہیں دے رہی جو کروڑوں فرشتوں کی آوازیں میں سنتا تھا تو رب زلجلال نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا یہ ہماری آقا علیہ السلام کی حدیث میں ہے جبریل آئے زمین پر پہلے بچنے والے انسان کا دل لگانے کے لیے اور دل لگانے کے لیے جو ازان گنجی وہ تھی جو روزانہ پانچ ٹائم ہماری مساجے سے گونج دی ہے کیا تک ہے یہاں سنم خانوں کا کیا لگتے ہیں ہن کی زمین کے پندق اور کیا تعلق ہے موطی جیسے موط پینے والوں کا اس زمین کے ساکھ یہ ہمارے پاس ریڈسٹری ہے برسغیر کی زمین کی اس پر اس وقت توحید کا نارا گونجا جب ابھی روے زمین میں کہیں اور نہیں گونجا تھا اور اس وقت رسالتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجی جب ابھی اور کہیں نہیں گونجی تھی اور اسی حدیث میں ہے کہ یہ اس دن جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ جن کا نام لے رہے ہو یہ تمہاری اولاد میں سے وہ ہیں جن کو رب نے آخری نبی بنایا ہے